میں آج آپ کو ایک بات بتانا مانتا ہے یہ جب بھی آپ خدا کے بزمہ پر آئیں اور یہ خدا منت کا جو سقاف ہے یہ جو کراس کا نشان ہے سلیب کا نشان ہے جب یہ پہنے تو سب سے پہنے اپنے اندر پاکیز کی کو ظاہر کریں اگر پاکیز کی ہے تو اس کا سباک وحفہ انتظار کریں کیونکہ خدا منت کے پاک لامر چوبی سبور میں خدا منت کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس پقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ ساپ ہے اور جس کا دل پاک ہے جس نے مدالت پر دن نہیں رکھایا اور جس نے مکر سے قسم نہیں کھائی وہ خدا منت کی طرف سے برکت پائے گا میرے زیزو یہ جو کلپٹ ہے یہ خدا کا مقدس پقام ہے یہ بہت پاک ہے یہ ہے جی بہت پاک ہے لیکن اس پر بھول ہوتا آتے ہیں آنا چاہیے ان لوگوں کو جو خدا کے اکلام کے مطابق اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ عطل مزاق کوشی کریں کہ ہماری زندگی پاک رہے کیونکہ جب ہم اس بزوہ پلائیں گے تو ہم پاک ہوں گے تو ہمارے مسیرہ سے خدا اپنے لوگوں کو برکت دے گا بریز کارے ہمارے لوگوں کو برکت پائیں گے اور کسرت کی برکت پائیں گے اگر ہمارے اندر پاکیز کی نہیں ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کے بھی گناہ میں شریف ہوں گے ان کے بھی گناہگار ہوں گے اور خدا کے بھی گناہگار ہوں گے یہ یاد رکھنا یہ مذہبہ تو یہاں بات نہیں ہے اس پر پانا بہت مشکل کام ہے لیکن ہمارے لوگ ساتھ سے دے کر پونتا خدا کی دل دل پر جھکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ خدا کے بسپا پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ سوچنے کی بات ہے لگائے فکر یاد کیونکہ ہم نے اس دنیا سے کوئی جھوڑنا ہے یہ پہلا پونٹ یاد رکھیں اس کے بعد میرے سیسو کیونکہ خدا کے زندہ اور مقدس دیرالی پاک کلام میں لکھا ہے آج کے میسیج کے مطابق اگر تو فروج کی کتاب اس کا پندرہ باب اس کی چھپیس آیت میں لکھا ہے اگر تو دل لگا کر خدا اپنے خدا کی بات سنے کیا کہنے نہیں دل لگا کر اپنے خدا اگر تو دل لگا کر فروج پندرہ باب اس کی چھپیس ہے اگر تو دل لگا کر خدا اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بنا ہے اور اس کے حکم و قومہ نے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو ان بیواریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بیٹھی تو ان پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا اپنے خدا کی بھیجوں گا شاہدیوں بریز کار میرے سیزو یہ ایک شرط ہے خدا اپنے کیا شرط ہے اگر حضر کا مطلب ہے یہ شرط ہے وہ خدا اگر تو دل لگا کر پہرہ پونٹ کیا ہے اگر تو دل لگا کر خدا اپنے خدا کی بات سنے آج ہم خدا کی گھر میں کسی لیے آتے ہیں خدا کی آواز سننے کے لیے خدا کی اکرام کو سننے کے لیے یہ خدا کا اکرام یہ خدا کی آواز ہمیں اشارہوں میں نہیں ملے گی یہ خدا کی گھر میں ملے گی اور ہم دل سے خدا کی اکرام سنانسی کے شکن دار ہیں اور دنابے مہتر پاسٹر صاحب کہلے اور اپنی بہت کے لیے اور ان کو پوری فیملی کے لیے دنوالی یہ اپنا گھر کھوڑا تاکہ ان خدا کے گھر میں آئے اور خدا ان کے اکرام خدا کے خاتموں سے خدا کی آواز کو سنن سکے اور برکت پاس کے لیے جب میں دعا کریں خدا کے خاتم پاسٹر صاحب کریے اور ان کی فیملی کریے ہر رمحہ دعا کریں تاکہ خدا ایسے خاتم آپ کو وہی آ کریں پریز گار امیر میرے سیدو کلام اکردس میں کیا لکھا ہے اگر تُو دل ادھا کر خدا اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں اور اس کے حکموں کو اور اس کے آن پر تو کل بیماریوں میں سے کہ انہوں نے مسلیوں پر بھیجی تو جو پر کوئی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں خدا تیرا شاہدی ہوں آج میرا جیسے بیماریاں نہیں ہیں اگنی ہے اتنا بھول گا اس پر مسلی ہوگا پریز گار تو میرے سیزو چھو خدا کی دھر میں بڑے ایکٹیو ہو کر آئیں خوش ہو کر آئیں کیونکہ آج خدا کے فضل سے آج خدا کا بہت مسا تھا پہلے بھی مسا ہوتا ہے لیکن آج خدا کا مسا ہوتا ہے عجیب ہوتا ہے پریز گار خوش رہے آئی روکر خوش رہے کوئی بارک نہیں زدگی میں تو خوش کر آتے ہیں مجھے اتنا بیماریاں کھڑا ساتھ کچھ زدگی میں چلتا ہے لیکن ہمیشہ خوش رہے اور خدا پہلے بھول کر رہے امید پریز گار ریزی تو آج ہم خدا کے زدہ مقدس دلالی پاک قرآن میں سے بڑھیں گے گرنٹیوں کے رام مقدس پروس رسول کا دوسرا ہاتھ اس کا سات باب اس کی داسہ ہے رمہ مقدس میں سے گرنٹیوں کے رام مقدس پروس رسول کا دوسرا ہاتھ اس کا سات باب اور اس کی داسہ ہے ایک ہی آئیت پر آج خدا کا پاس رام سیکھیں لیکن لیکن پر آج خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پشتانہ نہیں پڑتا وقت دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے بیس بار پاک قرآن کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے بایس ریب کر ٹھہرے ہمیں گفت کا شکر بیس بار میرے عزیزوں آج ہم نے خدا کے زدہ مقدس دلالی پاک قرآن میں سے پڑھا گرنٹیوں کے رام مقدس پروس رسول کا دوسرا خط اس کا ساتھ باپ اور اس کی دس حق پر جو رکھا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام دجات ہے اور اس سے پشتانہ نہیں پڑتا بگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے آج ہم میرا طابق جو ہے میرا جو مزمون ہے وہ غم ہے اور غم دو ہیں یہ خدا پرستی کا غم ہے اور ایک دنیا کا غم ہے کیا غم ہے جی خدا پرستی کا غم ہے اور دنیا کا غم ہے غم تو بہت ہے شرارت کا بھی غم ہے اور بھی بڑے غم ہے لیکن دو غم پرستی کا غم ہے کیونکہ خدا پرستی کا غام ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے کیا کہتا ہے خدا پرستی کا غام؟ توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں بڑتا مگر دنیا کا غام موت پیدا کرتا ہے خدا پرستی کا غام لجات پیدا کرتا ہے لجات کم ہے دیریجیزہ خدا نجات ہے اگر ہم خدا پرستے ہیں خدا پرست وہ ہے جو خدا سے ڈیٹا ہے خدا کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے خدا سے پیار کرتا ہے خدا سے محبت کرتا ہے خدا کے اپنوں کو ماتا ہے خدا کے اکنام پر عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا پرست ہے وہ اس کو کیا بھی لے گی؟ جو شکر گزاری کی قربانی گزراکتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چار چرن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھانا ہوں گا جو شکر گزاری کی قربانی گزراکتا ہے وہ میری کیا کرتا ہے تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چار چنن اپنا کریکٹر اپنا چنن اپنا پھرنا اپنا اپنا دیکھنا جو شکر گزاری کی قربانی گزراکتا ہے جو شکر گزاری ہمیں دینی چاہیے ہر حال میں دینی چاہیے اور آپ کو لیں گے میں خدا منطقہ بہت مشکور ہوں کہ اپنے میں نے بیس سال سمیر میں گزارے میں نے یاسے فاسٹر ایسی ہماری بہن نہیں دیکھے بیس سال میں نے بہت چپ چپ میں بیا یہ نہیں کہ میں ان کے مو پارن کی صفتہ رہا میں بات میں بھی ان کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم نے بیس سال پھرے بہت چپ 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 میں بھی بہت لوگ دیکھیں ایسے لوگ غیرے نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنا گھر بھی کھولا ہو اور آپ خدامت کے فضل سے ہماری بین اور ان کی پوری فیملی پاسٹھ ساتھ اور ان کے بچے اور بھائی دوسرے یا جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کو اچھا کھانا پروائیڈ کرتے ہیں پیس کار میں ان کے لئے ہر وقت دعا کریں ہر گھڑی ہر نمحہ دعا کرتے ہیں کہ ایسے خدامت ہم کو دے پیس کار ہم دعاوں کی طرح خدامت کے گھر میں آتے ہیں ہر چیز بھائیہ کرتے ہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں وہ پاسٹھ ساتھ پر خدا کے ایسے لوگوں کو اکسہ پلیس کرتا ہے ورکت دیتا ہے اور اپنے چلاہت کے لئے حصہ مال کرتا ہے میرے سیزوں ہم کیا کرتے ہیں مجھے دلی دکھ ہوا میں مورنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے دلی دکھ ہوا جب میں نے پچھلے ہفتے میں یہ دہلی ہے اس میں سے میں نے چھڑا چینج دیا بھائی میں نے دیکھا اس میں پانچ پانچ کے لئے میرے سیزوں یہ ہمارے سندگی خدا سے بہت دون ہے پیراپونٹ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں کہ خدا کے دھیئے میں سے خدا ان کو رٹھاتے رہیں خدا اندھاں کو پر کر دے گا اور صدافش رکھے گا کیونکہ خدا ان کے زندہ مقدس تلالی باقرام میں لکھا ہے انسار کی کتاب اس کا تین باب اس کی ڈاؤں خدا صحیح نے یوں لکھا ہے انسار کی کتاب اس کا تین باب اس کی نو اور دس اعت میں یوں لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی پیداوار اپنی ساری پیداوار کے پہلے فنوں سے خدا اندھا کی تاظیم کر کیا کہا ہے خدا اندھا کی تاظیم کر اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے فنوں سے خدا اندھا کی تاظیم کر یوں تیرے خطے کو بڑے رہیں پریز کر اور پیرے اور پیرے خوز نئی میں سے جو کام کرتے ہو جی سے کرو یہ جان کر کہ خدا ان کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے جیسے ہماری بہن خوش رہے باعت رہے باقی تمام خادم بھی خوش رہے جیسے وہ دیل سے کھانا بناتے ہیں بہت مزیدار کھانا ہوتا ہے بہت چیز پروائیڈ کرتے ہیں ایک چیز نہیں اس میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی کیونکہ وہ دیل سے بکاتے ہیں دیل سے بناتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ہر گڑی ہر نماغ خدا ان کو صدا خوش رکھے اور آباد رکھے اور اپنے جھران کے لیے استعمال کریں میری دعا ہے کہ ان کی خان نصر خوش دار خوش خدا ان میں سے خاطر کریں میرے سیسو یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم خدا کے دیل میں سے خدا ہم کو رکھائیں اور کیا کریں بھرکت پائیں اپنے مال سے اور اپنی سواری پیداوار کے پہلے پہلے پھنوں سے پہلے پھنوں سے تاکتوار ہوتے ہیں باورفول ہوتے ہیں آپ پلوٹے بچے کوئی بریز پکڑتا ہے پلوٹے بچے کوئی خدا کیار کرتا ہے یہ یاد رکھیں میرے سوایا اپنے گھر سے سوایا دیکھا میں دنیا پلوٹہ جو ہے وہ خدا کو پیارا ہے پلوٹہ ہی اپنی پکڑتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں پلوٹے کوئی بچے کوئی بچے دیں گا کوئی مشکل یا مال میری سیسو آج ہم نے یاد رکھنا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے پاس ساپ کو نہیں دے رہا اپنی مہن کو نہیں دے رہا کیا کسی اور کو نہیں دے رہا ہم خدا مد کیلے دے رہا خدا مت کو تیلیے کرنا ہے کیونکہ جو کام کرتے ہو جی سے کرو جی کا مطلب یہ ہے جو کام کرتے ہو جی سے کرو یہ جہان کر کہ خدا مت کے لیے کرتے ہو جب ہم ایسے کریں گے تو ادامت کی پہلے انہوں سے تعظیم کار تعظیم کا مطلب ہے عزت کار استعام کار خدا کی بات کو مانے خدا کے کلام پر عمل کار یاد رکھیں ضرور رکھیں جب ہم تنہار آئے اس میں سے جب ہم سٹارٹنگ ہی خدا ہم کو دیں گے تو آپ یاد رکھیں میرا ایمان ہے 100% یہ پورا مہینہ آپ بھی جیس سے بیسے دیکھیں گے تب یہ بھی نہیں ختم ہوں گی کیونکہ اس میں سے آپ نے خدا مت کو دے دیا خدا مت کو دیا محبت سے دیا پیار سے دیا دل سے دیا جب ہم دل سے خدا مت کی تعظیم کرنے گا تو خدا مت کوش ہوگا یوں تیرے کتے خوب بہرے رہے گی اور تیرے میں اہترے غوث نہیں ہم نے دیکھا ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا کرتے تھے جب سٹارٹی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے پہلے کچھ نہیں پاسٹر کو دیتے تھے اسی خدم کو کچھ نہیں دیتے تھے جب وہ خیر پہ آتی تھی نا تو جو چھٹڑوں دیتی نا وہ دندر میں برا کے پاسٹر ساتھ کو دیتے یہ تو ہماری قوم بہت پیچھی ہے میرے حسیسو بہت دیر پیچھی ہے کیونکہ یہ خدا مت کو دھینا پسٹ نہیں پیٹھتے جب ہم خدا مت کو دیں گے نہیں تو ہم رہے گے گی درست دیتا کم نے خدا مت دیتا ہے جب ہم خدا کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے خدا ہم نے دیکھ رہا جاتا ہے وہ اسے پیار کرتا ہے وہ اسے نحبت کرتا ہے میرے اکم کو مانتا ہے میرے کلام پر عمل کا مائل ہے میرے کلام سے بہت پیچھے ہیں جب ہم خدا کے اکرام کے مطابق ہماری صدقی گزاریں گے تو میرے حسیسو ہمیں پیچھی چیز کی کمی نہیں ہوگی پریز گرڈ، ہلے روش، پریز گرڈ کیا لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزاران کا ہے وہ میری تمجھید کرتا ہے اور جب اپنا چارجرن درست رہتا ہے اس کو میں اپنا چارجرن، اپنا کریکٹر، اپنا بیٹنا، اپنا چارجرن، اپنا مورنا، چارجرن، جو بھی ہیں ہو جائے پریز گرڈ، کیا لکھا ہے جی؟ کیونکہ خدا پرستی کا غم، تیرا پڑا گھم، یہ کیسے کرنا ہے ہمیں سب کچھ؟ خدا پرستی کا غم، خدا پرست بننے کے لیے ہم نے ایک غم رکھ رہا ہے، غم کی ڈپنیشن کیا ہے جی؟ تو بتا سکتا ہے؟ اس کے بعد تو سوچتے ہیں، پریشان دینا، جی، پریشان دینا، تینکیو، گاڈ بلیس ہی، پریشان دینا، ٹینشن رکھنا، جیسے میں کام نہیں ملنا، کام ٹینشن لاتے ہیں یا، کام نہیں ملنے، ایسے ہی ہمیں خدا پرست بننے کے لیے یا ایک غم آپ نے اندر رکھنا ہے کیوں کہ مقدس، امساء کی کباب, اس کا اسطارہ باب اس کی چھبیے سائد میں رکھا ہے مقدس، انساء کی کباب اس کا اسطارہ باب اس کی پچی سائد میں رکھا ہے احمد بیٹا،؟ جی، میں غم کی ڈیفنیشن تراک ہم ہوں احمد بیٹا، اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی آنوہ کے لیے تذخی اور ا behaving احمد بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی باپ کے لیے تلخی ہے غم کیا ہے غم جیسے سیونک اندر اندر سے لگنی کو کھا جاتی ہے احمد بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی باپ کے لیے تلخی ہے جیسے 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 آدمی پر ایک ہوتی ہے نا بیسکونی ہوتی ہے تو اس کے بعد تلخی ہو لیے جیسے اس کا دل جو ہے دبرانتا رہتا ہے ایسے ایسے کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بہت تلخی ہوتا ہے ایسے ہم نے اپنی زندگی پر دیکھنا ہے ایسے ہم نے تلخ رکھ رہی ہے جب ہم ایسی تلخ رکھیں گے خدا کے گھر کے لیے تو خدا ہمیں ذرکت دے گا احمد بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی دے تلکی اچوی کو ہونا ہے جیسے تلخی ہے جیسے تلخی ہیں بیر چیئے ہے بیر سکونی ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانہ نہیں بڑھتا مگر دنیا کا غم بہت پیدا کرتا ہے مہت پیدا کرتا ہے اگر آپ کو ہمٹ کر دکھتی ہے کہ میں خود بڑے کیونکہ میرے حسیزوں کلام مقدس نے لکھا ہے لتیوں کے نام مقدس پروس رسول کا خواب اس کا چھے باب اور اس کی سات اور آٹھ آئیت میں یوں لکھا ہے لتیوں کے نام مقدس پروس کی خواب اس کا چھے باب اس کی سات اور آٹھ آئیت میں یوں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ خدا تھٹروں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ ہوتا ہے وہے کٹے گا فریز کا جو کوئی اپنے جسم کے لیے ہوتا ہے جسم سے حداقت کی فصل کٹے گا اور جو روح کے لیے ہوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کٹے گا فریز کا مجھے کیا لکھا ہے کامیل کا دسلیتے فریم نہ کھاؤ فریم کا مطلب کیا ہے جو کا خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا جو فریز کی بات کو بھیzer رہے دیتا ہے جو دیکھنا پر لکھا تھو دیکھنا پر آپ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ ہوتا ہے وہے کٹے گا جو کوئی اپنے جسم کے لیے ہوتا ہے وہ جسم سے حداقت کی فصل کٹے گا اور جو روح کے لیے ہوتا ہے وہ روح سے دو کوئنٹ ہے پرہنین کیا ہے فریب نہ کھاؤ فریب کس ہورکہ آٹھوں شیطان کنڈ شیطان سے بچنے سے شیطان کے جنگ میں نہیں آنا شیطان کے بندے میں نہیں آنا شیطان کی باتوں میں نہیں آنا کیونکہ شیطان تو ہے انسان کو سوچ ہو سوچے دیتا ہے پرہنین پرہنین نہ کھاؤ فرمینہ دھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ خدا جو ہے اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا خدا سے کوئی بھی اس کو ڈھٹوں میں نہیں اڑا سکتا کیونکہ کرامیم کے دس میں رکھا ہے آدمی جو کچھ بہتا ہے وہ ہی کٹے گا جو کوئی اپنے جسم کے لیے بہتا ہے وہ جسم سے حراکت کی فصل کٹے گا دو منٹ ہیں ایک جسم ہے یہ کیا ہے لیے رو ہے جسم اور رو جسم کے لیے بہتا ہے وہ کیا کرے گا ہلاکت کی فصل گھنے گا ہلاکت کیا ہے موت 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 ہے وہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ کنہ جاتا ہے وہ بنا جاتا ہے جہاں رونا اور داکوں کا پیسنا ہے اور اس کا حصہ آگ اور گندگ میں جننے والی چیل پہتا ہے کس میں ہوگا ہے جی؟ آگ اور گندگ میں آگ اور گھندگ کی جننے والی جیر میں ہوگا یہ ہم نے سوچ رہا ہے کیا ہم جسم کے لیے بھو رہے ہیں یا روح کیلئے ہیں دو پوائنٹہ ہے مر جاتا ہے یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی کیا ہم جسم کے لیے بھو رہے ہیں اور کیا روح کے لیے بھو رہے ہیں اگر روح کے لیے بھو رہے ہیں تو کیا ہمیں ملے گا ہمیشہ کی زندگی ملے گی ہمیں اپنی زندگی دے گا جس میں مردوں کو زندہ کیا ہندوں کو آگے دیں لگنوں کو ڈانگے دیں کونیوں کو پاک کیا ہمیں کیا دے گا اپنی زندگی دے گا ہمیں شادی زندگی دے گا اگر ہم جسم کے لیے بھوئیں گا تو کیا ہوگا ہمیں خوش کی نہیں ملے گا بہت روح ہے جو پوری پوری رات جسم کے لیے بھو رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کبھی اپنے جسم کو جسم اور روح دونوں ایک دوسرے کے مخالف جو جسم چاہتا ہے وہ روح نہیں کرنا چاہتی اور جو روح کرنا چاہتی ہے وہ جسم نہیں کرنا اس لیے میرے سیزو کنا میں اپنے دس میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی جسم کے لیے بھوتا ہے جسم سے علاقت کی فصل کاٹے گا اور جو کوئی روح کے لیے بھوتا ہے تو ہم نے شک نہیں ہے آج ہم نے سکتے ہیں اپنی لائے ہمیں عوالے تک کون سا غم ہونا چاہتا ہے یہ نہیں کہ دنیا کا غم ہونا چاہتا ہے کازے لندیں کازے گھٹے کریں یہ سابقا چندہ نہیں پڑا جانا ہے لیکن اپنی زندگی میں ایسا ہوئیں کہ جب اس دنیا فانی سے جائیں تو ہمیں خدا مند ہمیشہ کی زندگی عطا کرے ہمیں عبدی زندگی عطا کرے نیزیزو آج ہم نے قول کرنا ہے اور خدا کی نجات نجات کون ہے خدا مند کی اصول سے جو شکر بزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ دری تمجید کرتا ہے جو اپنا چال چلن ضرورت رہتا ہے اس کو میں خدا کی نجات کرنا ہوں نجات انہی لوگوں کو ملے گی جن کا اچھا ہے جن کا چال چلن اچھا ہے جو خدا کا خوف اپنے ادھر رکھتے ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ریز کا آج میرے زندگی تو پھر آگے ایک اور حوال ہے رومیوں کے نام پر اس قصود کا حق اس کا حق اس کی پانچ اچھے حق میں یہی لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے جی رومیوں کے نام پر اس قصود کا حق اس کا حق اس کی پانچ اچھے حق اس نے کہا لکھا ہے کیونکہ جو کوئی جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جو جسمانی نیت جو اور جو جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت زندگی اور اکمینان ہے پریز کا یہ دیکھیں موت ہے اس نے کہا لکھا ہے وہ اس کی زندگی فرمہ رہا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں کئی باتوں کے جسمانی باتوں کے جسمانی باتوں کے ان کو کچھ نہیں روح کا روح اور جسم دو اہلا چیز ہیں جسم تو کیا ہوگا فناہ ہو جائے گا جی پاس صاحب جسم فناہ ہو جائے گا اور روح کتر جائے گی جا کے پاس جائے گی خدا کے پاس جائے گی جب ہماری روح خدا کے پاس جاری ہے یہ جسم کو تو کڑے مکوڑے پڑیاں جو کچھ بھی ہے ساکھ موگرہ بھی چھو کھا دیں اس کیلئے ہم بہت باز دور کرتے ہیں اس کیلئے ہم جود بھی موتے فراڑ بھی بات کرتے ہیں لوگ عدل بدل بھی کرتے ہیں لیکن کیا ہے یہ جسم فناہ ہوگا اب ہونا ہے اس کیلئے خدا کے لئے پریز کا روح کے لئے پریز کا اللہ روش کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جو جسمانی نیت جو ہے موت پیدا کرتے ہیں جسمانی نیت کیا ہے موت ہے پریز کا جہاں اگر ہم جسم کے لئے سوچھتے رہتے ہیں جسم کے لئے اٹنشن رہتے ہیں تو وہ کیا ہے ہمیں موت دے گی اور جو روحانی نیت ہے وہ زندگی اور اتمینان کیا ہم نے کہا ہے زندگی اور اتمینان تسلی ہمارے دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے زیزوں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم توبہ نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مدت اس میں نے کہا کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ بیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہماری مدت ہے توبہ گیا ہے توبہ 3 لفظوں سے بانتی ہے دنیا پانٹ ہے توبہ کا تین لفظوں سے بانتی ہے تی اے مہ و بے تی اے سے کیا ہے تبدیل جی تجھے جی تبدیل جی تی اے تبدیل جی تی اے سے کیا ہے دبدیلی اور وہاں سے کیا ہے بڑا dwa parole اور ا собойے سے کیا ہے بندگی تین پوائٹ اور آپ تین پوائٹ کریں گے تین سے کیا ہے دبدیلی اگر ہم غنا میں دب چکی ہیں تو میرے بھی وقت ہے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں بھاؤ سے کیا ہے ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں ہم خدا سے بڑا کر سکتے ہیں کہ خدا میں تیرا ہو سکتا ہوں میں تیرا ہی روکںovی میں پیچھے بھول گیا ہے کیوں کچھ می میں کرتا ہوں خدا مجھے بات کرتے ہیں تیرا میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں اور بے سے کیا ہے بندگی ہم خدا کی بندگی کر کے خدا سے بیان کر سکتے ہیں خدا کے حتم پنبالتا تھا اس سے بچت دے سکتے ہیں پریز کا نریلو جی یہ تین موائنٹ ہے یہاں دیکھیں کہ خدا پرستی کا غام ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچتانہ نہیں پڑتا ایسی توبہ پیدا کرتا جس کا انجام نجات ہے ہم نجات کے ساتھ مل سکتے ہیں خدا جانسی ستی کا ساتھ مل سکتے ہیں مگر میرے یہ چیزوں ہم کیا کریں گے توبہ کریں گے خدا سے خدا کے پاس آجائیں گے اپنے بنا کا اقرار کر کے خدا سے بھوفی مانگ لیں گے کیونکہ اقرام مقدس میں اکھا ہے تو اپنے بناوں کا اقرار کر کے ان کو تر کرتا اس پر رحمت ہوگی جو اپنے بناوں کو اچھ پاتا ہے کلام یب نہ ہوگا لیکن جو ان کو اقرار کر کے ان کو تر کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی آج ہم مجھاہت کو کیسے مل سکتے ہیں؟ جی مل سکتے ہیں؟ مل سکتے ہیں؟ ہندرڈ پرسند مل سکتے ہیں آج میں ایک حقیقت آپ کو بتاؤں گا قرام ام قدس میں سے قدام کو اگر ملنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو آج دیکھئیے بتاؤں دیئے سمسن آسلی کو ہم کیسے مل سکتے ہیں قرام ام قدس میں سے مقدس نوکہ کی اجیت مقدس نوکہ کی اجیت اس دو انیس باب اس کی ایک تا دس آیت پڑی قرام ام قدس دیکھئیے قدام کو ہم کیسے مل سکتے ہیں؟ ہم نجات کو کیسے مل سکتے ہیں؟ نجات ہمارا کیسے انتظار کرتی ہے؟ نجات تو چاہتی ہے؟ نجات نے تو مہیں کھڑی ہوئی ہے؟ آج میرے بیٹے، آج میرے بیٹی، میرے بازا دیکھئیے قرام ام قدس میں سے قدس نوکہ کی اجیت اس کا انیس باب ایک تا دس آیت دین روح میں کی پڑی؟ وہ یہ روح میں داخل ہو کر جا رہا تھا پریز کر اسے کوئی نام ایک آدمی تھا جو محصور دینے والوں کا سلدار اور دولت مند تھا وہ یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا پریز کر کونسا ہے؟ بیٹ کے سبب سے دیکھنا سکتا تھا اس لیے کہ اس کا قدس چھوٹا تھا پاس اسے دیکھنے کیلئے آگے دوڑ کر ایک بودن کی پیر تر چڑ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جاننے کو تھا جب یسو اس کیا پہنچا تو پر نگا کر کے اسے کہا اے زکائی جلد اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے آلیلویہ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس سبب بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک نیگار شخص کے ہاں جاؤ پرا آلیلویہ اگر کسی کا کچھ نہاک لے لیا ہے آلیلویہ تو اس کو چوب نہ ادا کرتا ہوں آلیلویہ یسو نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہام کا بیٹا ہے آلیلویہ کیونکہ ابنی آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈ لے اور نجات دینے آیا ہے اے اس کا ڈھلیلویہ میرے حزیزوں کیا اکلام ان کا تصوری کہا ہے وہ یلو میں داخل ہو کر جا رہا تھا کم جا رہا تھا یسو مسیح یسو مسیح داخل ہو کر کیا کر رہا تھا جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام کا ایک آدمی جو مصور لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا کیا نام ہے اس کا زکائی زکائی نام کا ایک آدمی ہے وہ کیا ہے مصور لینے والا ہے اوج ٹھلیل کو سردار ہے تولت مند تھا اس کا سرداد ماہ کر رہا گا اب ہم ٹھلیل کیا کر رہا ہے دولت مندا وہ یسو کو پر دیکھنے کی ктоشش کر تا تھا کہ وہ کون سا ہے کوشش کر تا تھا آج بہت لوگ ہیں و اپنے نام کو اسیم ہی کہتے ہیں کہ ہم اسیم ہی udیغا ہی کرتے ہیں وہ حساب kaعس کیا ہے ان کے اندر کیا ہے گا ہم نے ان کے اندر یسو کا گا ہم نے ان کے اندر دنیا کا گا ہم نے پریز دار دنیا کا گا ہم نے پریز دار علیہوش کیا پیرے عزیزوں قرآن میں پر اس نے کیا رکھا ہے جو مسئول لینے والوں کو سردار تھا اور دولت منتا وہ یسو پہ دیکھنے کی کوشش کر باتا کہ کون سا ہے لیکن بیڑ کے سباب سے دیکھ نہ سکتا تھا کیا پیس کہتا تھا بیڑ 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 کے سباب سے دیکھ نہ سکتا تھا اس لیے کہ اس کا بیڑ چھوٹا تھا پاس اسے دیکھنے کے لیے آگے دور کر ایک بلر کے پیار پر چھوٹا جس کے اندر ایک طرق تھی اس کے اندر ایک سٹرگل تھی وہ خدا منت کو چاہتا تھا وہ خدا منت کو کیا چاہتا تھا یہ میں خدا منت کو دیکھوں آج لوگ کیوں نہیں خدا منت کو دیکھ سکتے کیونکہ قرآن مقدس میں نے سورہ ثبوت میں کہا گیر مغودوں کے پیچھے ڈھولنے والوں کا غام پڑ جائے گا سب سے بڑی قومی ہماری لوگوں میں ہماری قوم میں یہ وہ خدا کے ساتھ مفادہ نہیں ہوتے نبے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا منت کی ہے ہم خدا منت کی ہے لیکن جب کو دیکھنا نہیں یسو کو چاہتے زمان سے کہتے ہیں ہم یسو کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن باہت باہتر گیر مغودوں کے پاس جاتے ہیں سب سے بہرا پہنٹ یہ ہے اگر آپ تھوڑی بھی پرستش کریں تھوڑی بھی عبادت کریں خدا کے ساتھ بفادہ رہیں تو آپ خدا کو زکائی کی طرح دیکھ سکتے ہیں بہرا پہنٹ یہ ہے گیر مغودوں کے پیچھے ڈھولنے والوں کا غام بڑھ جائے گا میں ان کی ایسے تکوامت نہیں تکاؤں گا پر اپنے موں سے ان کا نام بھی نہیں روں گا پریزگار ہم نام لے رہے گی بھائی مارے اوپر یہ مسرہ بن گیا خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے اندر تڑپ نہیں رکھتے تڑپ تو ہمارے اندر غیر مغودوں کے پاس جا رہا ہے ہم نے چادوگروں کے پاس جا رہا ہے برد پرستشوں کے پاس جا رہا ہے کلٹے سیدھے روگوں کے پاس جا رہا ہے اس لیے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے دیکھئے زکائی نے کیسے خدا کو دیکھا پریزگار ہم اس کا کچھ چھوٹا تھا بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دھوڑ کر گھولت کے پیر پر چار گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جب یسو نے اس جگہ پہنچا جب یسو اس جگہ پہنچا تو اپنے نگاہ کر کے کہا اس سے کہا اے زکائی جلد اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گا رہنا ضبور ہے وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گار لے رہا ہوں پھر دہوڑ نے اس کو دیکھا اس کی نیت کو دیکھا اس کی تڑپ کو دیکھا اس کی پیار کو دیکھا اس کی محبت کو دیکھا پھر خدا نے کیا کہا ایز گئی نیچے اترہ آج میں نے کیا کرنا ہے تیرے گار میں رہنا ہے بریزگار آج مجھے تیرے گار رہنا ضرور ہے اندازم ہے کہ میں آج تیرے گھر چاہوں کیونکہ تیرے اندر تڑپ ہے میری تیرے اندر میرا پیار ہے تو مجھ سے ڈھاتا ہے تو خوف رکھتا ہے تیرے اندر طرف ہے کہ میں تجھے دیکھوں بریز گھر کیونکہ آج مجھے تیرے کا رہنا ضرور ہے وہ جلد اترکار اس کو خوشی سے اپنے گھر دے گیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ساپ بڑھ بڑھا کر کہنے لگے وہ تو ایک ایک کناغاز شخص، شخص ہے ہاں وہ ایک ایک کناغاز شخص کی ہاں چاہترہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا وہ بڑھ بڑھانے لگے دیکھو وہ کیا ہے کناغاز دیکھتا مجھے ہم نے دیکھنا ہم نے دیکھا کہہ کناغاز دیکھا ساپ بڑھ بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک کناغاز شخص کی ہاں جاؤترا اور ذکعی نے کھڑے ہو کر کہا کھڑے ہو کر خدا مند سے کہا اے خدا مند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا اس نے کیا کہا میں آدھا مال اپنا کس کو دیتا ہوں غریبوں کو دیتا ہوں سب سے بڑی بات اس نے یہ کی اس نے اقرار کیا آگے کیا لکھائی اور اگر کسی کا کچھ نہ حق لے لیا ہے تو اس کو جبنات مدار کر اور کسی کا اگر میں نے نہ حق لے لیا ہے اس کو لیا کرتا ہوں جوہمپلنا جوگنا عدار کرتا ہوں اس نے اقرار کیا بعد میکم مسئول دینے والا ہوں میں نے دیا ہے میں ان کو واپس کرتا ہوں میں خدا کی رات میں اقرار دیتا ہوں پریز کرتا آگے کیا رکھائے یوسیٰ نے اس سے کہا کہ آج اس جال میں نجام نجام اس لئے کہ یہ بھی ڈرحانم کا بیتا ہے یہ بھی ڈیڈرحان کا بیتا ہے کیونکہ ابن آدم خوئے رو کو ڈھونڈنے اور مجاد دینے آیا ہے پریز گاڈ، ابن آدم کیا کرتا ہے؟ خوئے رو کو ڈھونڈنے اور مجاد دینے کے لیے آیا ہے تو رامیم کے تصویر کا ہے ٹان درس پوہ تبید درکا نہیں پریز گاڈ کہ دامت یسن سنازلی نے میرے سیزوں اس لیے جان دی اس لیے پسرے سنپرکانڈوں کا تات بہنا تاکہ بھگنا بھاروں کو بچائے پریز گاڈ آج وقت ہے ابھی ہم سکتا ہے مالے نتروں میں زندگی کرتا ہوں میں کرام مقدس میں نکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع رہو تاکہ تمہارے گناہ بٹائے گئے پریز گاڈ زگاہی کے گناہ کدھ رکھے بٹائے گئے بٹ گئے زگاہی کے گناہ بالکل بٹ گئے کیونکہ اس نے اقرار کیا کہ آئے خدا مند میں اقرار کرتا ہوں جو میں لوگوں سے ڈیکس لیتا رہا میں نے اپنی زندگی میں یہ کچھ کیا میں باپس کرتا ہوں اس نے اقرار کیا کیونکہ اس نے توبہ کی بیل اپورٹ یہ ہے توبہ ہے اس نے توبہ کی اور اس نے اقرار کیا کہ خدا مند میں نے جو لوگوں سے ٹیکس کیا ہے ان کو میں کیا کرتا ہوں ادا کرتا ہوں میرے عزیزوں کرام مقدس جو ہمیں فرماتا ہے وہ سچ اور بہار کا ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے یہ کہانی نہیں ہے یاد رکھیں جو بھی کرام مقدس میں رکھا ہوگا وہ حقیقت ہوگی وہ کیا ہوگا کہانی ایک سٹوری ہوتی ہے جب ہم چھٹی پلاس میں پڑھتے تھے تو وہ خودر ایک کہانی تھی تھرسٹی گروہ وہ کہانی تھی مقار روگڑی اور دوست کہانی تھی میرے عزیزوں یہ وہ کہانیاں تھی وہ بنائی ہوئی تھی یہ جو کرام مقدس میں لکھا ہوا ہے یہ ساتھ چور برحق ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہانی ہے بھائی میں تو یہ کہانی ساتھا ہوں میرے عزیزوں یہ کہانی نہیں ہے یہ خدا مدیہ سوکسی ناظری بلکل ساتھ چور برحق زگئی کے گھر میں گیا تیزگار اس نے زگئی کو کیا کیا آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے جب ہم نجات کو چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں انہیں سٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ اقلاب مقدس میں لکھا ہے بکاشپا کی کتاب اس کا تین باپ اس کی انہی سائد میں انہی سائد سے لکھا کیا رکھا ہے پس سرگاروں ہو ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو بھرکت پر بھرکت لیکھتے ہیں کیونکہ کنامی مقدس میں لکھا ہے باپس سائد سے آگے لکھا ہے پس سرگرم ہو اور توبہ کا دیکھنا جباوزہ پر کھڑا ہوا اگر کوئی میری آواز سنگا در پر دا کھڑے گا اور میں اس کے پاس سندھا پی آ کر کھانا کھان گا اور وہ دیرے ساتھ کرے جی کیا رکھا ہے پس سرگرم ہو سرگرم کا مطلب ہے سٹرگل کا خوشی کا حمد کا ہم بہت لوگ ہیں ہمارے انسیری بھائی جو بابتسمائل ہوگی ہیں اس کے پاس سٹرگل نہیں ان کا زینت اتنا ہی ہے کہ ہمیں بابتسمائل ہوگی لیکن کرام مقدس میں لکھا ہے جو پانی اور روح سے پیدا ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے آلی پانی سے نہیں جو پانی اور روح سے وہ روح کے لیے اس قدر نہیں کر دے کوشش نہیں کر دے لیکن خودامند یہ سنگ سنگاستی کیا فرما رہا ہے پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں درمازہ پر کھڑا ہوا کھڑ کھڑاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سنگا درمازہ کھڑے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر کھانا کھوں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے کیا کرے جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھوں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ لیا اگر ہم کھڑا یسیم سیناس کے ساتھ تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو درمازہ کو بھر جی کرے کیا کرے دل کو درمازہ کو بھرے اور سٹرگر کرے توبہ تو اپنے کام لے لیکن آگے سٹرگر کرے خدا کو ملنے کی کوشی کرے زکائی کی طرح اس طرح زکائی چھوٹا تھا اس نے بھرنٹ کے طرح پر جاڑ گیا جب خدا ہماری ترک کو دیکھے گا ہماری محبت کو دیکھے گا ہماری پیار کو دیکھے گا تو خدا ہم گل کے دوبارے کو کھول دے گے تو خدا ہمارے ساتھ ہمارے گل کے اندر آئے گا اور ہمارے ساتھ مہے گا سپونت کرے گا ہمارے برکت دے گا بریزگار جوکہ لکھا ہے برس ساتھ دھرم ہو اور توبہ کا دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھڑ کھڑاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سنکا دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر تھانا کھوں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے غالب کس پہ آرہا بھائی بھائی پر بھائی غالب نہیں آنا بہن پر بہن غالب نہیں آنا بیٹی پر بیٹی غالب نہیں آئے گی بریزگار جو ہم نے شیطان پر غالب آنا پاسٹر پر پاسٹر غالب نہیں ہوئے ایک بات یاد رکھیں ہم نے کس کی پر غالب آنا ہے شیطان پر بیس پر میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر غالب آنے گا جس طرح میں غالب آگا اپنے باپ کے ساتھ اپنے تخت پر غالب آئے بس روکلی سیاں سے درماتا ہے میرے سیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کئی کی طرح خدا کی طرح پر ہم چاہتا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں مارے نتروں میں زندگی کرتا ہمیں میں نے جب صدمت علیشنو کی آج مالپورتہ براہم تو مجھے کلام کا بیرکل بھی بتایا میں بڑھتا ضرور تھا لیکن مجھے علم بھی جو تھا لیکن میرا ایمان جب تک میری زندگی میں نتروں کا دھم ہے میرا ایمان جو ہے قدام یسوسی ناس کی برائے گا میرا اون کا آخری قطرہ کا ہے اس کے لیے قربان ہوگا میں مرتا بھی ہوں گا تو پھر بھی یسوس درارہ مرتا میں مردہ میں مصیح میں بھرو گا کیونکہ ترام مقدس میں کہا جو بھوتے مصیح میں مرتے ہیں وہ مصیح میں زندہ کیا جائے گے وہ مرتے ہیں اور جو شیطان میں مر جاتے ہیں وہ بھی اٹھیں گے لیکن ہاں اپنی انسان کے لئے میں باکت ہوں ایسے میں باکت ہوں لیکن میں باہی پہ جاتا تھا تو کیا ہوا کہ بہت باری سوال بہت باری سوال باہت باری سوال بہت باری سوال سوال کرتا ہوں ہمارا بڑا دن آ گیا ہمارا باستر ساعت او می رکیا او می رکیا و می رکیا ساعت او محم صاحب اقدام دنازل جب اکتایا محمارا گا تھا کچھا گا تھا یہ کمرہ ادھر تھا یہ کمرہ بچی ہے مچھے کمرے میں ہم دہتے تھے ادھر مچھے پیٹے جا بڑھیں گے میں اس کو جربائے بڑھٹا تھا مدرہ بڑھٹا تھا لیکن یہ ایک بات میں اپنے دوستان برکت نہیں کہا سب سے اہم طریقہ جو ہے آپ سبیل پر بیٹھ کر کتنوں کے پاس جن کر خدا سے دعا مانگے کتنوں کے پاس پیشتر خدا کا دعا پڑھیں تو کتنوں کے پاس پیشتر خدا کا دعا پڑھیں اور لحاظ سے دعا پڑھیں جب وقت آ گیا تو ٹائم پڑھا دوں گا تو میں شاہری کارو کو داری میں سنتا تھا لیکن اس کو چین میں نے پڑھتا وہ کیا تھا یہ کاری داری میں کو شاہری ہو گئی اہم ہی کرنا ہے میری میری نا میری نا تیری ایک دن سب نے ہو جائیں فاک مٹھی دی تیری تے تو آجا پھڑھ لے پڑھنا سوڑے یہ سودان پھر تو چھاڑ دے رہا پہلی میری جو تھی ہیں پہلا پہنٹ یہ تھا اہم ہی کرنا ہے میری میری کیونکہ کامل مکدس میں نے کہا ہے ہر پیشے گاس کی ملند ہے اور اس کی ساری شہر و شکر گاس کے پھول کی ملند ہے گاس کا سوک جاتی ہے اور پھول گئی جاتا ہے لیکن خدا کا پاکرم اب تک قائم کہے گا یہ جو انا کا پاکرم ہے یہ اب تک قائم دے گا کیا رکھا ہے اہم ہی کرنا ہے میری میری نا میری نا تیری ایک دن سب نے ہو جانائیں فاک مٹھی دی تیری کہ تُو آجا پھڑ لے پرنا سوے یسو تیر تجھتے ہیں ہرام بھینی کے ساتھ خدا کی یسو کیسے نہ اسکری نہیں ملے گا یہ میری پاس یاد رکھا ہرام بھینی کے ساتھ نہیں خدا کیسے نہ اسکری نہیں ملے گا آگر آپ خدا کے ساتھ وفاتار ہوں گے اللہم ایم کا تصوری کہا ہے چاندھے کا وفاتار ہے تو تمہیں سمولگی کا آج مزاہ اسکر تمہیں وفاداری افتیار کرنی پڑے گی اور اس طرح کیا تھا مہ پہ جناتے بیرو اس سے رہی دے مہ پہ جناتے بیرو اس سے رہی دے کہ کچھ نہیں انا دا جیونا کہ کانو خدمت چار دیارے تینا بیٹ سدا لیے یہ دونوں پوائنٹ تھے دونوں پوائنٹوں پر دھکنی کی اپنا ہم نے خدا مد مجھے کوئی دی خدا نے مجھے سکھایا میں نے اپنے روزوں کو بائیڈ دیا تو خدا مد کا شکر ہے جب میں نے میسے دیا ہماری پلیشیاں بھی سب اورتے روتی ہیں آدمی بھی روتے تھے میں بھی روتا تھا کیوں روتے تھے یہاں دیکھتے تھے دیکھو خدا خدا مد کا آج بھی دل سے شروع ہوں کیوں سب سے لے کر خدا میں نے اپنی لائف میں بہت دکھ دیکھے بہت مشکلاتے دیکھی بہت قابلہ کیا لیکن میں دول نہیں سکتا مجھے پلیش ہرا ہرا نہیں سکتا نہ ہرا لے گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ کا ایمان بکا ہے تو پلیش آپ کے ساتھ جنگ کرے گا لیکن وہ چیت نہیں سکتے چیت نہیں سکتے گا اس کو ہار دھانی دیکھتے کیوں کہ آپ خدا مد یسو سناسی پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس دنیا کے نجات ہیتا پر ایمان رکھتے ہیں جس میں کلدوں کو آنکھیں کلدوں کو زندہ دیں اندوں کو آنکھیں دیں لگوں کو ٹھانگیں دیں جو آج بھی وہاں میرے بیٹے میرے بیٹی میرے بیٹی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بھی بھائی نہیں چاہ دو ہزار آدمیوں اس میں کھڑے ہو کر اکرار جانے کی میں خدا مد یسو سناسی کی بچھی بہت لوگ ہیں بہت بہت مسلمان ہیں میرے چیزو آج بکت ہے آج ہم زندہ ہیں ہمارے نتنوں کو زندگی قدام ہیں ہم جیتے ہی جاناں ہیں تو میرے دیدوں توبہ باند ہو جائے گا تو بہت ہچے رہیں اور خدا مد ہمیں ہاتھ لے ہاتھ سے کیا کرے گا برکت دے گا آخر ہی ہمارائی پڑھیں گا باز کبھی کی تطاق جی باز اس کا گیارہ باب اس کی نو تعداس ہے پرام اپیدس میں سے اپیدس باز کی تطاق اس کا گیارہ باب اس کی نو تعداس ہے ہی جوان کو اپنی جوانی میں خوش ہو اللہ اس کے ایام میں اپنا جیت احلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آپوں کی نظوری میں اس چانل لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھو عدالت میں لائے گا پس غم کو اپنے جل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکاہ ڈال کیونکہ لڑکپان اور جوانی دونوں پاتل ہیں پریز کا ڈھلیوشیا کیا رکھائے جی پاس سوامی طرف پڑے تینکیو اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو جی پاس سوامی اے جوان اے جوان اے جوان اے جوان جوان کس کو پولتے ہیں یہ بیٹا جو آنگی میں سو یہ جو پرستش و عبادت ہے اس عمر بھی بہت ہی سیانا پیار کرتا ہے کیونکہ اسی عمر میں دیس سوام کو دورا کرتا ہے اسی عمر میں خدا من چاہتا ہے میری میرے پاس اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چاہتا ہے لیکن یاد رکھ کے ان ساتھ باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے یہ کتے راہو گی؟ عدالت میں لائے یہ یاد رکھانے کی بات ہے کہ ہمارے ایک عدالت ہو ہم نے ایک عدالت میں پیش ہونا ہے اور عدالت کام کرے گا؟ مجھا ہم توسن سیاست کرے گا بس گم کو اپنے دل سے دور کر اور بدھی اپنے جسم سے نکال ڈال لڑک پانچ لڑک پانچ اور جوانی دونوں باطل ہیں کیونکہ لڑک پانچ اور جوانی دونوں باطل ہیں یہ ایک ہی بات یاد رکھو میں اب جوان ہوں جوانی جو ہے جوانی میں خدا انسان کو یاد کرتا بڑے بے میں جب اٹھا ہو گیا تو دیر دور بے جو جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں مبارک وہ جواں ہیں جو مسیح کو شہا ساتھ ہیں میرے زیزو ابھی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہماری عدالت ہوگی ہے ہمیں عدالت کے لئے ہر وقت تو یاد رہنا ہے اور ہمیں سکائی کی طرح خدا یاد رہنا ہے حاصل کرنا ہے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے ابھی وقت ہے صبح کا بوداوہ شاہ کو گھر واپس آجے تو اس کو بودا نہیں کرتے ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نتروں میں زندگی کا عدام ہے یہ دنیا فانی ہے کھنا ہونے پاری ہے آج ہے تو کھر نہیں ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے لیکن یہ یاد رکھیں اس کے تختے عدالت کے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کے لئے ہمیں اقرار کرنا ہے ہر موڑ بھی اور خدا سے محبت کرنی ہے کہ آئے خدا میں آج بھی تیرا ہوں میں کل بھی تیرا ہوں میں جب تک دنیا میں جیوں گا میں تیرے نام کی خدا کروں گا تیرے نام سے محبت کروں گا تیرے نام کو ہر وقت دن بات دے خدا کریں اور آپ سب کو آج ایک رام جنٹا بسنیتا ہے میں بھی تیرے نام کی خدا کریں موسیقی موسیقی